دوستو اگر آپ بھی مہندر زنگ دھونی اور شیوم دوبے کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف چیننے کی جیت کے بعد بھارتی مہیلا کھلاڑیوں نے دیا بڑا بیان مہندر زنگ دھونی کی تعریف کرتے ہوئے جیتا 140 کروڑ دیشواسیوں کا دل جی ہاں دوستو ہیدر آباد اور چیننے کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد بھارتی مہیلا کھلاڑیوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران اسمرتی مندھانا شیفالی ورما سے لے کر ہرمن پریت کو اور مطالی راج نے ایک ایسا بیان چیننے کی جیت کے بعد جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے تو آخرکار بھارتی مہیلا کھلاڑیوں نے چیننے کی جیت کے بعد کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر زنگ دھونی روحید شرم اور ویرات کوہلی میں سے کون ہے سب سے مہان کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے ہیدر آباد اور چیننے کے بیچ چیننے کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں چیننے کی ٹیم نے ہیدر آباد کو 78 رنوں کے بڑے انتر سے ہر آیا اس میچ میں چیننے کی ٹیم نے آج ٹوس ہار کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے کپتان ریت تراج گائک وار کے 54 گیندوں پر 98 رن کی پاری اور گیرل میچیل کے 52 اور شیوم دوبے کے 49 ناباد رن کے دم پر چیننے نے 20 اوور میں 3 وکٹ پر 212 رن بنائے جواب میں تیز گیند باز دوشار دیش پانڈے نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے چار وکٹ جھٹکے اور ہیدر آباد کی پاری 18.5 اوور میں 134 رن پر ہی سمٹ گئی ہیدر آباد کے لیے ایڈن مارک رم 26 گیندوں پر 32 رن بنا کر سروچ سکورر رہے ایزے میں چیننے کی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی مہیلا کھلاڑیوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں اسمرتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے ہی اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں چیننے کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر چیننے کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کیا اور سبھی نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ چیننے کی ٹیم کو کس طریقے سے جیت لانے کا کار رہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں مہیندر سنگھ دھونی نے اپنی کپتانی کے ذریعے سبھی کو پرباوت کیا ہے انہوں نے آج بہترین کپتانی کرتے ہوئے ایک ایسی ٹیم کو آج بری طریقے سے ہرہا ہے جس کی بلے بازی سب سے زیادہ بہتر مانی جاتی ہے ایسے میں ہیدراباد کی بلے بازی کو آج کمزور کرنے کا کار رہ مہیندر سنگھ دھونی نے کیا ہے تو وہیں شیفالی ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے اور ہیدراباد کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ کے اندر چیننے کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کیا ہے حالانکہ ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے گینبازی تو کافی زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی ہے لیکن ان کی جو طاقت پچھلے کچھ میچ کے اندر دیکھنے کو ملی تھی وہ واسطہ میں آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر کپتان کے طور پر پیچھے سے گیم کو چلا رہے مہیندر سنگھ دھونی نے ہیدراباد کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرانے کا کار رہ کیا ہے اور بتا دیا کہ ہیدراباد کی ٹیم کو صرف چیننے کی ٹیم کافی بری طریقے سے ہرا سکتی ہے تو وہیں ہرمن پریت کور نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر جس پرکار سے چیننے کی ٹیم نے بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے وہ بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں مہیندر سنگھ دھونی نے کافی زیادہ بہترین کپتانی کر کے دکھائی ہے انہوں نے آج بہترین کپتانی کرتے ہوئے ہیدرباد کی مضبوط ٹیم کو بیک فوٹ پر ڈالنے کا کار رکھی ہے جو چیننے کی ٹیم کو اور بھی زیادہ خاص بناتا ہے ایسے میں آج مہیندر سنگھ دھونی کی شاندار کپتانی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ چیننے کی ٹیم کے لیے آگے بھی مہیندر سنگھ دھونی کپتانی کریں تو وہیں مدالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع مل گیا ہے اس میچ کے اندر چیننے کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی ہے ساتھ میں گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی ہے لیکن مہیندر سنگھ دھونی نے جس پرکار سے اپنی کپتانی کے ذریعے سبھی کو پربھاوت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے لیے ان کا بہتر پردرشن کرنا کتنا زیادہ ضروری تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیننے کی ٹیم کے لیے مہیندر سنگھ دھونی نے ریتو راج گائکوار کی مدد کرتے ہوئے اس میچ میں جس پرکار سے چیننے کی ٹیم کو جیت دلائی ہے وہ واسطہ میں قابل تحریف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب مہیندر سنگھ دھونی آگے بھی اس طرح سے کار رکھ کرتے رہیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چیننے کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد